Hello everyone and welcome back to gaming side اور guys کیسے آپ سب لوگ farming simulator 23 کے ایک اور let's play میں آپ سب کا welcome ہے پچھلے gameplay میں میں نے کوشش کری تھی کہ کسی طرح سے وہ اپنا voice over add کر سکوں لیکن unfortunately جو میرا voice over والی recording تھی وہ ساری برباد ہوگی جس کی وجہ سے وہ مجھے مجبورن gameplay کو time lapse کرنا پڑا لیکن آج hopefully ہمارا sector بالکل okay working کر رہا ہے اچھا جی guys تو پچھلے gameplay میں میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا تھا کہ بھی آپ لوگ مجھے بتائیں کہ میں نے اس نئی نویلے فیلڈ کے اوپر grass جو ہے وہ کیوں plant کیا آہ ویسے یہ grow کر چکا ہے یا ابھی کرنا ہے اس نے آہ مجھے چیک کرنے کے لئے so according to map یہ ready to harvest ہے but اس کا texture جو ہے وہ مجھے تھوڑا سا suspicious جو ہے suspicious سا جو لگ رہا ہے but anyways anyways so اس کو ابھی ہم لگائی دیتے ہیں یہاں پہ آج جی میں نے پوچھا تھا کہ میں نے اس نئی نویلے فیلڈ کے اوپر grass جو ہے وہ کیوں plant کر دیا ہے so کچھ لوگوں نے بولا تھا کیونکہ میں نے جو ہے وہ cows purchase کرنی ہے اس ویسے تو کچھ لوگوں نے بولا تھا کہ جی میں یہاں پہ silage bales بنانے جا رہا ہوں اس ویسے ہاں تو دونوں کے ہی تقریباً guess ٹھیک ہی ہیں cows والوں کے تھوڑے سے دور سے نکلے ہیں guess جو کے silage bales والوں کے قریب ہیں and yes indeed میں یہاں پہ silage bales ہی بنانے جا رہا ہوں اور لیکن یہ ہے کہ ابھی cows رکھنے کا میرا کوئی plan نہیں ہے دور دور تک بھی سو ابھی جو ہے وہ cows نہیں رکھنا چاہتا but silage bales جو ہے وہ میں صرف یہاں پہ پیسوں کے لئے بنانے جا رہا ہوں اور silage bales سے ہم لوگ جو ہے وہ کافی اچھے پیسے کما سکتے ہیں کیسے کما سکتے ہیں یہی بس میں آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ دکھانے والا ہوں اچھا یہاں پہ اگر میں آپ کو prices ایک طرح کا quick check کروا دوں silage سو یہاں پہ اس کی maximum price ہمیں ملتی ہے silage کی جینوری میں ٹھیک ہے سو ابھی میں جتنی بھی یہاں پہ ہو سکتی ہے silage bales جو ہے وہ بناوں گا اور پھر جب جینوری کا منت آئے گا تو میں آپ کو جو ہے وہ سیل کر کے بھی دکھاؤں گا یا مجھے میرے ٹپر نہیں مل رہا کہاں پہ پار کر دیا ہوگا میں نے یار ایک تو ٹپر اوکے وہ کھڑا ہے دوسرے گراس والے فیلڈ میں جو کہ میں گئی بہت ہے اور ہم اس کو purchase میں نہیں کر سکتے سو وہیں سے اس کو اٹھا کے لاتے ہیں شاید اس میں جو ہے وہ guys ہوگا canola ہوگا تھوڑا بہت یار دیکھو مطلب seriously یہ والا grass کافی مختلف ہے وہ جو ہمارے پاس شو ہو رہا ہے اس کے مقابلے میں پتہ نہیں بھی یہ کیا سین کیا چل رہا ہے پڑ یہ کافی ڈیفرنٹ لگ رہا ہے اور وہ جو ہم نے پلانٹ کیا ہے وہ کافی زیادہ ڈیفرنٹس ہے دونوں میں I don't know what is going on in this game اوکے تو یہ ٹپر ہمارا جو ہے وہ بھرا پڑا ہے سو اس کو ہم لوگ جو ہے وہ ان لوڈ کر دیتے ہیں ادھر ہی اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ canola oil جو ہے وہ بھی تھوڑا سا بنا پڑ ہے اچھا unfortunately میں جون میں جو ہے وہ سیل کرنا چاہتا تھا سویبین اور میں نے خیال نہیں کیا کہ مجھے جو ہے وہ بھی بیلر اور وہ بیل کے سارے ٹولز وغیرہ جو ہے وہ بائک کرنے ہیں سو میں نے گلتی سے جو ہے وہ ایک ڈے سکیپ کر دی ہے سو اب کیا کرنا پڑے گا کہ ابھی ہمیں جو ہے وہ سویبین جلائی میں سل کرنے پڑی ویسے تو اتنا پرابلم نہیں ہے تھوڑی سی سلائٹ سی جو ہے وہ پرائس ڈکریز ہوتی ہے سویبین کی جلائی کے منت میں اور جو کہ میرے خیال سے بڑی اچھی بات ہے ورنہ میں نے تو یہاں پہ کانٹ جو ہے وہ کر دیا تھا لیکن کوئی بات نہیں ابھی ہم لوگ جو ہے وہ پرچیز کر لیتے ہیں ملک سیل کر لیتے ہیں اپنی سویبین اور اس حساب سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں ٹولز بنانے ملک کے ریپٹ بیلز کے بائے کرنے کی یا نہیں اور اگر نہ ہوئے تو یہ جو گراس ہے یہ ایسے ہی پڑھا رہے گا تو ہم لوگ جو ہے وہ ابھی یار اس کے اوپر مزید گراس جو ہے وہ دوبارہ موف کر دیں گے تو یہاں پہ کام پہ ہے جی سویبین تو یہ ہم لوگ یہاں پہ لوڈ کر دیتے ہیں اچھا گئیز ابھی میں نے تھوڑی دیر کے لیے بریک لگا دی ہے جو لوگ اس سیریز کو فالو کر رہے ہیں ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی تھوڑی دیر کے لیے میں نے کنولا پلانٹ کرنے کے اوپر جو ہے وہ بریک لگا دی ہے ابھی میں نے صرف اگر آپ لوگوں کو دکھاؤں تو ایک ہی فیلڈ ہے جس کے اوپر میں نے کنولا پلانٹ کیا ہے فیلڈ نمبر 3 کے اوپر باقی ساری جو وہاں پہ میں نے جو ہے وہ سویبین پلانٹ کر دی ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں فیلڈ نمبر 3 جو ہے وہ صرف اسی کے اوپر جو ہے وہ ایک تو ویسی دو فیلڈ کے اوپر ہم نے ویسی جو ہے وہ گراس پلانٹ کر رکھا ہے سو یس ابھی میں تھوڑی سی مزید جو ہے وہ بسکلی سویبین چاہتا ہوں کیونکہ پیسے جو ہے میں بھی تھوڑی سی مزید بنا چاہتا ہوں اوکے جی اس کی پرائیس پرائیس فلکٹریشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جلائی میں بھی تقریباً تھوڑی سی ریڈیوز ہو جاتی لیکن سیم ہی پرائیس رہتی ہے اور ابھی ہمیں یہ نورتھ والی جو اس کی ہے وہاں سے ہائیس پرائیس مل رہی ہے سو یہ ٹپر بھر کے ہم لوگ جو ہے وہ وہیں پہ سیل کر رہا تھے دوسرے تیسرے فیلڈ کے اوپر جی ہمارا جو ہے وہ میسی فرگسن کا ٹریکٹر وہ گراس موف کر رہا ہے اور جب تک ہمارے یہ ٹولز جو ہے وہ ہوں گے مکمل اس نے جو ہے وہ گراس موف کر لیا انہیں سو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو ہے وہ کام ریڈی ہوئے گا ایوب کے وہ ٹھیک ٹھا کر رہا ہو کہیں پہ ملک چھوڑنا رہا ہو گراس کو تو اس طرف سے ہی چل جاتے ہیں سیدھا سیدھا اور اس کا کام بھی دیکھتے جاتے ہیں ٹھیک ہی کر رہا ہے ایوب کیسے ٹھیک ٹھا کی کرتا رہا ہے اچھا یہاں پہ یہ واقعی میں گائز یہ والے فیلڈ کا نا گراس کا ٹیکچر تھوڑا سا یہ نہیں کہ پتہ نہیں یہ تھوڑا سا آور گرون ہو چکا ہے یہاں کیا وجہ ہے یہ تو مطلب کہ گروہ ہو چکا تھا سو میں تو میک کے اکورڈنس اس کو ہارویسٹ کر رہا ہوں اور یہ ٹریکٹر کے کام دیکھو اس سے ٹریلر نہیں کھنچا جا رہا حد ہو گئی فیسے یا ویوہ ویوہ ابھی کتنی کی بری ملک ہارڈ تھی یا یہ چڑھائی حد ہوگی یا اس کی تو ٹوٹل ہی بریکیں لگ گئی ہیں اسٹریکٹر کی تو اچھا بھی میں نا ایک دفعہ یہاں پہ دبل ٹریلر کے ساتھ لوب جوب کریئٹ کی تھی تو مجھے کچھ لوگوں نے بولا تھا کہ یہ والے سیلنگ سٹیشن پر لوبنگ جوب کریئٹ نہیں ہوتی میں بڑا حران ہوں اور اس کے بعد سے میں نے ٹو بھی انسٹرائی بھی نہیں کیا تو یہاں پہ جی آگئے ہیں اور سویبین ہماری ہو رہی ہے یہاں پہ سیل لیٹس ہوب کہ ہمارے پاس جو ہے وہ پیسے آجائیں راج کے اتنے آجائیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ اوکی عجبی ابھی ہمارے پاس ہے دو لاکھ چھبیس ہزار اور اگر ہم اس سارے سیٹ اپ کی بات کریں جو سائلیج بیلز بنانے ہیں اور ان کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے چاہیے سو اس میں ایک لاکھ ساٹھ ہزار کا بیلر آ گیا نوے ہزار کا او ایم جی اس کی پرائس چیک کرو تو یہ ہو گیا جی ایک لاکھ ساٹھ کا بیلر اور نوے ہزار سو ڈھائی لاکھ ہو گئے تقریبا تقریبا اور اس میں ایڈ کر دیں جی ساٹھ ہزار تو یہ تو بھئی ابھی پیسے ہمیں جو ہے وہ مزید چاہیے ہوں گے اور مائی گاڈ یہ تو بھی میں نے حساب نہیں لگایا تھا سو اس کا ملبہ ابھی جو باقی کی ہمارے پاس پڑی ہے سوئیبین اس کو بھی سیل کرنا پڑے گا چلو وہ بھی کر دیتے ہیں پھر ہم لوگ ابھی یہ دیکھو ابھی ٹھیک تھاک چڑھ رہا ہے پہلے اس کو گیا ہوا تھا اور ساتھ ابھی یہ ہے کہ ہم ایکسپیریمنٹ بھی کر لیتے ہیں کہ یہ لوڈ اینڈ لیور کر کے آتا ہے یا نہیں سو سنگل ٹریلر کے اوپر اس وقت ہمارے پاس دبل ٹریلر تھے تو چلو میں مان لیتا ہوں کہ بھئی ٹھیک ہے ڈبل ٹریلر پہ تھوڑا سی ایشو ہوتا ہوگا سو ابھی ہم لوگ چیک کر لیتے ہیں اور یہاں پہ نا بیسیکلی یہ تھوڑا سا گیپ ہے جہاں پہ گراس گرو نہیں کر رہا سو مجھے پورا یقین ہے کہ یہ جو اے آئی ہیلپر ہے یہ وہاں پہ آکے نا رک جائے گا اور اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ مینج کرنا پڑے گا ہمیں ایسے تو یہ والا گراس بھی جو ہے وہ ریڈی ٹو ہارویسٹ ہے اس کو بھی ہم کسی بھی ٹائم پہ جو ہے وہ ہارویسٹ کر سکتے ہیں آرائٹ تو یہ جی ایک اور بھرتے ہیں یہاں پہ ٹریلر ہم آبے یار بھول گیا میں بھی میں بھی یہاں پہ بھول گیا غلط سائیڈ پہ جلا گیا اوکے یہاں پہ اگین سوئی بین جو ہے وہ لوڈ کر لیتے ہیں جو بھی رہ گئی ہے اور اس کو بھی جو ہے وہ یہاں پہ سیل کر دیتے ہیں پھر تو بھئی ہمارے پاس پیسے ہو جائیں گے نہ بھی ہوئے تو اور بھی بہت سی چیزیں ہیں سیل کرنے کے لیے سو اتنی جو ہے وہ ٹینچن والی بات نہیں ہے آرائٹ تو تقریبا تقریبا یہ فول ہی ہوگیا ہے ٹویلر اچھا جی ابھی ہم یہاں پہ کرتے ہیں جی ہائر ہیلپر کو اور کریئٹ جوب لوڈ اینڈ ڈیلیور اور اور یہ گرین سائلو سے اوکے نہیں یہ ابھی ہمیں بھی ڈیلیوری کرنا پڑے گا سو یہ گرین سائلو تھی سو اوکے ابھی اگر میں باقی کا سٹیٹس چیک کروں تو کیا میں ایک نائٹ جو ہے وہ یہاں پہ مزید سکپ کر سکتا ہوں یا نہیں کیونکہ اب میں آپ کو اگر دکھاؤں سو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک پٹی ہے سو اگر ہم تھوڑا سا اس طرف سے جو ہے وہ لے چلتے ہیں اس کو دوسری طرف سے چڑھائی بہت گندی آ جاتی ہے اور یہ اٹریکٹر جو ہے پھر چڑھتا ہی نہیں ہے پروپر لی بہت زیادہ ٹائم لکھا تھا یہاں پہ دیکھو سلو سا ایک سلو بنا ہوئے سو یہ بڑے آرہام سی جو ہے اوپر چڑھ رہا تھا چلیں اس طرف سے جو ہے وہ ملہب اس طرف سے آسان ہے تھوڑا سا جانا کبھی اس فیلڈ میں بھی یار آکے کام کریں گے ہم لوگ یہ والا جس کے اوپر سن فلاور پلانٹ ہے اچھا لگ رہا ہے میرے کو آبے 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 ہی ابی نہیں ہے اس کے اندر وہ اتنا ویڑ تھا پتہ نہیں بھی کیا سین یہاں پہ چل رہا ہے روک جا اوکی سوو یہاں پہ مزید سوئے ہم لوگ جو ہے وہ آن لوڈ کر رہے ہیں سوئی بین چلیں جی اب تقریباً تقریباً ہمارے پاس جو ہے وہ پیسے ہو جانے چاہیے اقورڈنگ ٹو مائی کلکولیشن اور ابھی ہم چیزیں بائی کر کے دیکھتے ہیں کہ میری کلکولیشن جو ہے وہ صحیح ہوئی ہے یا نہیں سو یہاں پہ چلتے ہیں جی اس ٹریکٹر کو بھی فارم پہ بھیج دیتے ہیں ادھر ہی بھیج دیتے ہیں اور یہ اس کو اس طرف کے مو کر دیتے ہیں جس کا یقی اوکے اور ہم نے جی ابھی پرچیز کرنی ہیں ایک قدرہ سب سے پہلے تو بیلر بائی کرنا ہے تو یہ بیلر بائی کرلیا ادم نے بائی کرنا ہے جی یہ بیل کلکٹر تو وہ بھی بائی کرلیا بائی کرنا ہے تو یہ بیل ریپر بھی بائی ہو گیا ہیں یہ ساری چیزیں ہم نے بائی کر لی ہیں وہ ہمارے پاس پیسے بچے ہیں جی انیس ہزار ڈالر جو کہ کافی کم ہے کنسیڈرنگ کہ ہمارے جو فارم کا پریشنز ہیں وہ کافی زیادہ ہیں سو ایک نائٹ میں یہاں پہ کر دیتا ہوں جی سکپ اور بعد میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اور کوئی پرڈکشن جو ہے وہ چل رہی ہے ایکٹیویٹ ہے یا نہیں سو ابھی ہم موسیٹنلی آ جائیں گے جی اگست کے منت میں اور جینوری میں جو ہے وہ بیسیکلی پرائیسز ہائی کپ ہوتی ہیں سائلیج کی اگست کا منت آ چکا ہے اور یہاں پہ بارش ہو رہی ہے کیا نہیں بارش نہیں ہو رہی اچھا جی اب ٹیکنیکلی یہ آبے یار یہ تو ابھی بگرو نہیں کر رہا what the hell یہ چیک کر لیتے ہیں جی اس کو تو یہ چلو کوئی بات نہیں اس کو ایک دفعہ جو پھر روکی لینے دو پھر دیکھتے ہیں اس کا کیا کرنے اور یہ ہیلپر جی آ چکا ہے یہاں پہ سو that means کہ اس کو بھی میں یہاں پہ کر دیتا ہوں اچھا جی پرڈیکشنز چیک کر لیتے ہیں کون کون سی چل رہی ہیں اور یہاں پہ دو تین پرڈیکشن تھی سو یہ بھی ابھی میرے کو نہیں آئیڈیا کہ کتنا کلوت جو ہے وہ پرڈیوس ہو چکا ہے یعنی اس کو میں نے ڈسٹریبیوٹنگ پہ لگایا ہوا ہے سو جتنے بھی یہاں پہ ہمارے پاس فیبرک بن رہا ہے وہ آٹومیٹکلی جا رہا ہے یہاں پہ کلوتھ شاپ میں سو فیبرک کی ابھی فیلحال سپیڈ کم ہے سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلوتھ جلدی بن رہا ہے فیبرک جو ہے وہ لیٹ بن رہا ہے so that's an also problem اور ابھی میرے کو جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے جیسے دیسے کر کے ایک دفعہ کورٹن ہارویسٹر جو ہے وہ بائی کرنی پڑے گی اور کورٹن کا پورا جو ہے وہ یہاں پہ ایک سیٹ اپ لگانا پڑے گا پیسہ کمانے کے لیے کیونکہ ایسے تھوڑا سا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیبرک ہمارے پاس آ نہیں رہا اور فیبرک جو ہے وہ اتنا مطلب کہ امپورٹنٹ ہے وہ ہی چاہیے کلوتھ بنانے کے لیے اور فیبرک ہی جو ہے وہ سب سے سلو ہے سو یہ بڑی ایک جو ہے وہ problem چل رہی ہے یہاں پہ باقی اگر ہم یہاں پہ crops کی بات کر رہے ہیں تو وہ ابھی grow کر رہی ہیں اور یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ بالکل 100% اوکے چل رہی ہیں اور ابھی ہم لوگ جی یہ میسی فرگسن کے ٹریکٹر کا status چیک کر رہے تھے سو ییس جیسا کہ ٹھیک مجھے لگا تھا یہ یہاں پہ رک جائے گا بٹ کر رہا ہے یہ harvest ولب ابھی تھوڑا سا under growth ہے grass تو اس کو بھی harvest جو کر رہا ہے which is really really interesting and not what i was expecting اور یہ مطلب ایک اور ہم نے دے سپینڈ کیا ہے تو grass کا texture جو ہے وہ بالکل دوسرے فیلڈ کے جیسا ہو گیا ہے so that is good مطلب ہمیں جو ہے وہ ایک اور دیت دینا چاہیے تھا پھر جو ہے وہ grass شاید زیادہ بہتر grow کر جاتا so میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ زیادہ بہتر ہے growth میں یا کیا مسئلہ ہے but yes یہ مطلب اس کا اور اس کے texture میں کافی زیادہ جو ہے وہ فرق ہے so maybe اس کے yield اس سے yield impact ہوگا یا نہیں تو وہ مجھے نہیں ابھی پتا اور یہاں پہ دوبارہ جو ہے وہ grass کی growth جو ہے وہ start ہو چکی ہے اور اس کو ہم نے جی ابھی کرنا ہے جی fertilize کیونکہ fertilization جو ہے وہ ضروری ہے اگر ہم نے جو ہے وہ wrapped base ہی بنانی ہے تو اس کے لئے جو ہے وہ fertilization ضروری ہے اور یہ چھوٹو جو ہے وہ lag ہوگی یہاں پہ frame drop ہو رہے ہیں یہاں پہ تھوڑے بہت جی میرا موبائل بھی جو ہے وہ کافی زیادہ heat up ہوا پڑا ہے اس ویہ سے بھی یہاں پہ تھوڑے سے frame rate frame drop جو آ رہا تھا but now it's okay ابھی technically اس کو ٹھیک ٹھیک چل رہا ہونا چاہیے یہ جو konola کی crop ہے یہ بھی کافی جیدہ guys heavy قسم کی crop ہے اس میں video frame drop دیکھیں کو ملتا ہے چلیں جی اس کو activate کرتے ہیں اور hopefully ہم اس کی range میں ہوں گے ٹھیک ہے یہاں پہ لگا دیتے ہیں helper جو کہ ہمارے لئے اس کو کر دے گا fertilize okay so now this grass is being fertilized for 100% اور ابھی ہم چلتے ہیں جی اس dudes far کے ٹریکٹر میں اور بیلر اور وہ باقی کی ساری چیزیں لاکھے جو اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بھی لے کے جانا پڑے گا شوپ کے اوپر اور اگین یہاں پہ game جو گرم ہو گیا گرم ہو گرم ہو گرم ہے تو گرافک سیٹنگ لوگ کر لوں گا کیونکہ پہلے فون کافی زیادہ کول تھا تو پہلے لیگ نہیں آرہا تھا فون گرم ہو چکا ہے لیگ جو بھی شروع ہو چکا ہے اور اس کو کوئی ٹپ دیتا ہوں اس میں میری نمبر وان ریکم ایسی یہ ہوتی ہے کہ کچھ بھی کر ہو اپنے فون کو تھنڈا رکھو کیونکہ فون اگر آپ کا گرم ہو گیا تو آپ کی پرفورمس کھا جائے گا ساری موبائل کی یہ آپ نے لازمی اس چیز کا خیار رکھ رکھ تو سب سے پہلے تو بھئی ترتیب وائز ہم چلتے ہیں سب سے پہلے ہم بیلر لے کے چلتے ہیں اور نیکسٹ پھر اسی ترتیب سے جب باقی چیزیں ملے رب اتنا بڑا بیلر ہے یہ بیلر بڑا چھوٹا ہے میں بڑا کنفیوز کیونکہ اس ٹریکٹر کے پیچھے وہ ٹریلر بھی بہت بڑا لگ رہا تھا حالانکہ میرا نہیں خیال کہ وہ اتنا بڑا ٹریلر تھا اتنی زیادہ کپیسٹری بھی اس کی نہیں تھی میں ملے ملے کنفیوز کیا یہاں پہ کیا رہا ہے اب یہ دیکھو ملے ایسے میں دیکھوں تو ٹریکٹر جو نظری نہیں آرہ صرف اور صرف بہلر نظر آرہ سو آئی رون ایون نو آئی اس کوئن آن مجھے تو فیلحال یہ ٹریکٹر ہی چھوٹا لگ رہا ہے اوکی سو یہ کون سے ہلپر نے جو بھی ٹاسک کتم کر لیا دونوں ہلپر کے ٹاسک تو دور دور تک کمپلیٹ نہیں مجھے لگ تھا یہ جو ہم نے لگ تھا اوکی گئیز یہاں پہ نا فریم ڈروپ ہونا شروع ہو چکے ہیں سو آئم آئم گئنگ ٹو لو مائ گرافک سیٹنگ اور پہلے بھی کیونکہ میں ریکارڈ کر رہا تھا تو میں ہائی کے اوپر ہائی آئم ہائی 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 یہ بیلز کے اوپر ہائی نہیں لگا سکتے میں تو خوش ہو گیا ایک دم سے میں نے بولا پتہ نہیں کیا یہاں پہ ہائی ہائی لگ سکتا ہے بات نہیں لگا سکتے بیلز کے اوپر آپ ہائی آئم 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 یہ اب تھوڑا 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 سا میس ہو رہا ہے لیکن کوئی بات نہیں یہ گراس یہ ہے ہی پھر پرابلم بننا تھا لیکن کیونکہ گراس ہے تو اب اس کو موف کرنا تو مکس ہو جائے گا باپس سے ایک بیل ch parity is yes تھوڑا سا یل ج لگ is اس کا ڈساپوائنٹنگ سا ہے بٹ ایگرس اٹھ سو رائٹ بنتا ہے کیونکہ ہم نے یہ فرٹیلائز نہیں کیا تھا گراس یہ بیسیکلی ہم نون فرٹیلائز گراس جو ہے وہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ سیونٹی پرسنٹ جیلڈ بونے سی تھا اس کا دوسرے لیول کی جو فرٹیلائزیشن ہے وہ ہم نے نہیں کری تھی اس والے گراس کی اب لیکن جب ہم اس کو موف کریں گے نا تب اس کی ہو جائے گی ٹو لیول تب مللک کے ہنڈر پرسنٹ ہمیں جیلڈ مر رہا گا اور اب یہ جو میں نے جلیبی سی بنائی تھی ہے نا تو اس کو ابھی پک کرنے کا جو ہے نا ٹائم آگیا ہے پتہ نہیں ہوگی بھی یا نہیں ہو تو گئی ہے لگتا ہے ابھی تھوڑا سا ریورس کر کے اٹھائیں گے تو ہو جائے گی ییس جو ابھی میں نے وہ پیچھے گند ڈالا تھا نا وہ تھوڑا سا کلیر تو ہو گئے واہ اوکے یہ جلدی سے بناتے ہیں پھر میں دیکھتا ہوں کہ بھئی کون سا ہیلپر ہے جس نے اپنا ٹاسک فینش کر لیا کیونکہ میرے اکارڈنگ سے تو دونوں ہیلپر کے ٹاسک دور دور تک جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہونے تھے اور ابھی چیک کرتے ہیں کہ کس نے جو ہے وہ کام اپنا خراب کی ہے اور یہ کیا ہے اور رائٹ اور رائٹ اور رائٹ اور رائٹ دیکھت اس انٹرسٹنگ دیکھت اس ریلی ریلی انٹرسٹنگ گائز اور آئی وز نوٹ ایکسپیکٹنگ گٹ واہ کیا بات ہے سو صحیح ہے بھئی بوس دونوں نے ہی اپنا ٹاسک کمپلیٹ کر لیا ہے تو سب سے پہلے تو میں یہ والے ہلپر کو جا وہ اس والے ٹریکٹر کو سائٹ پہ کر لیتا ہوں یہ اتنی ادھر پارکنگ ہے ادھر ہی پارک کر لیتے ہیں ابھی ہم اس کو جو ہے وہ لے کے چلتے ہیں یہاں پہ ابھی ہم کریں گے یہ کہ اس والے جو ٹریکٹر ہے نا اس کے اوپر ہم کر دیں گی جی وینڈ راور کنیکٹ کر کے ابھی یار یہ کتنا گندہ ہو رکھا ہے اس کو دلوائی لیتے ہیں کم از کم ایک دفعہ بہت ہی گندہ ہو رکھا ہے یار یہ تو پہچان سے ہی ملہ پہچانے نہیں جا رہا اوکے سو کہاں پہ ہے واشر اس کا یہ رہا ویسے میں نے ٹریکٹر جو ریسنٹلی دھلوایا تھا ابھے وہ ابھے یہ کیا سسٹم آ رہے یار سیپ پروفائل کا لوچہ چل رہے ہیں نا آئیں تو وہ فرنٹ والا نہیں ہوا یار یہ کیا سسٹم ہے چلو اب تینوں ہو چکے ہیں جی اور اب تھوڑا سا اچھا بھی لگ رہا ہے پہلے ملک تو باہ کتنا گندہ لگ رہا تھا یہ اوکے جی تو گائز ابھی یہ کام جو ہے وہ ہاں ٹھیک ہے میرے کو تھوڑا سا سمجھا رہا ہے میں بیسیکلی نے ایک ترتیب بنانے کی کوشش کر رازہ اور لیں نہیں 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 کیونکہ ابھی یہاں پہ بیلز پڑی ہیں تو ابھی یہ والا گراس ہم پروپرلی موب نہیں کر پائیں گے ورنہ وہ بیلز جو ہے وہ کافی زیادہ ہو جائیں گے جی ڈسٹرپ ابھی میں آپ بتاتا ہوں آپ کو ابھی ہم کیا کریں گے کہ ہم لوگ جو ہے وہ یہ والا وینڈروڑ اٹیچ کریں گے اس ٹریکٹر کے ساتھ اور اس کو لگا دیں گے جی ہلپر پہ اور خود جو ہے وہ بیل ریپر لے کے آئیں گے اور بیل جو ہے وہ ریپ کرنا شروع کر دیتے ہیں دوسرے ٹریکٹر کو یوز کرتے ہوئے یار یہ نا مجھے لگتا ہے میرے کو اپنا نیٹورک جو ہے وہ تھوڑی دیر بیلز کے لیے بند کرنا پڑے گا اوکے جی تو یہ ابھی ہم لوگ جی یہاں پہ اس کے اوپر کرنے لگے ہیں ہلپر کو خائر جو کہ ہمارے لیے جو ہے یہ وینڈروڑ کر دے گا اس کو اور یہ بیل بیلر جو ہے وہ ہم ٹرانسپورٹ کر دیتے ہیں دوسرے فیلڈ کو کیونکہ ابھی ہم نے نیکس جو ہے وہ اسی میں ہی بیل بنانی ہے اس کو امٹی کر لیتے ہیں ٹوٹلی اوکے ہو گیا سو یہ بیلر جو ہے وہ ہم یہاں پہ خالی جگہ پہ پاک کر دیتے ہیں اس کو ڈسکنیکٹ کر دیا ابھی میں اتر جاتا ہوں یہاں سے تھوڑا سا سائیڈ ہو جاتا ہوں اور یہاں پہ ویکلز منیو میں جا کے یہ جو ڈوڈس فارکا ٹریکٹر اس کو ریسٹ کر دیتا ہوں اور ابھی ہم اٹھاتے ہیں جی یہ والا ریپر پیل ریپر اس کو ابھی ہم لے کے چلتے ہیں جی اپنے فارم پہ ابھی کیا مسئلہ ہے اچھا سائیڈ سے کنیکٹ ہونا تھا اس نے صحیح ہو گیا ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں اور اس والے کیریئر میں یہ میں پہلی دفعہ جو ہے وہ ریپر بیز بنانے شروع کرنے والا ہوں بلہ ویسے تو میں نے بہت دفعہ بنا چکا ہوں فارمنگ سیمیلیٹر ٹوئنٹی ٹری میں بٹ اس والے کیریئر میں یہ فرس ٹائم ہم آج جو ہے وہ ریپر بیز بنانے جا رہے ہیں اور فارمنگ سیمیلیٹر نائنٹین کا یہ ٹوئنٹی ٹو کا گائز یہ تھا کہ اس میں اگر آپ نے پیسہ کمانا ہے تو بہت زیادہ پیسہ کمانا ہے تو اس میں بھی اگر آپ ریپر بیز بناتے تھے ہم بہت زیادہ پیسہ ملتا تھا سو ابھی ہم لوگ جو ہے وہ اس میں بھی چیک کرتے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں واقعی میں اچھا پیسہ مل سکتا ہے اگر ہم ریپر بیز بناتے ہیں سو ابھی ہم لوگ جو ہے وہ جتنی بھی ہیں یہ اس فیلڈ میں سے ساری کی ساری جو ہے وہ ریپر بیز بنا لیں گے جتنی بھی بیز ہمارے پاس نکل کے آتی ہیں اور یہ جی ہماری فرسٹ ایور ریپر بیل جو ہے وہ بن رہی ہے کیا بات ہے گئیس چیک کرو آرائٹ یہ پہلی بیل سائلیج بیل بھی اس کو بول سکتے ہو آپ ریپر بیل بھی بول سکتے ہو جو آپ کو بہتر لگے اور یہ دیکھو کیا زبردست کام ہو رہا ہے بھئی آپ پہ مزا آگیا یہ جی ریپ بیل نمبر ٹو یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے اور اٹھ اس اوکی ہو جاتا ہے اور یہاں پہ ابھی ہم بنائیں گے جی ریپر بیل نمبر ٹھری لوک ایٹ ایٹ سو گئیس یہ میرے خیال سے ایک اچھا پوائنٹ ہے میں آج پوری کوشش کروں گا کہ دوسرا گیم پلے بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے لے کے آؤں آج ہی کے دن میں اور کیونکہ مجھے پتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ جو ہے وہ اس سیریز کو مجھے جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں سو وہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کوئی فیچر بھی ہے بھی ریپڈ بیلز کا یا نہیں سو میں نے تو گائز ایسی نیا فیلڈ تو گائز میں نے لینا ہی لینا تھا اور میں نے اپنی کاؤز کا بھی جو ہے وہ ایک سسٹم لگانا تھا سو میں نے تو اس لیے یہ سیٹ اپ پر چیز کیا سو اب اگلے گیم پلے میں ہوفلی یہ جو فیلڈ نمبر ٹو ہے اس کے اوپر جتنی بھی بیلز بنی ہوں گی اس کو میں نے جو ہے وہ ریپڈ بیلز بنا لی ہوں گی اور تب تک جو ہے وہ جانوری کا منت بھی آ جائے گا سو میں آپ کو دکھاؤں گا اگلے گیم پلے میں کہ ہم لوگ جو ہے یہ ریپڈ بیلز سے کتنا پیسہ جو ہے وہ کماتے ہیں سو امید کرتا ہوں آپ کو یہ آج کا گیم پلے ابھی کا جو ہے وہ پسند آیا ہوگا سو ابھی آپ لوگ انہیں ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور میں آج ہی اپنی طرف سے بھرپور کوشش کروں گا کہ نیکسٹ پارٹ بھی اس کا آج ہی اپلوڈ کر دوں بنا کے جیسے تیسے کر کے سو ویڈیو کو جو ہے وہ آپ لوگ لائک کیجئے گا نیویں چینل پر سبسکرائب کیجئے گا اور میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا